یو ای نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کیے اور صرف تجارت کے لیے مسلمانوں اور خاص طور پر فلسطینیوں کو دھوکا دیا تو اس پر اسرائیلی کمیڈین کی جانب سے ہی یو ای کو آئینہ دکھا دیا گیا ہے اسرائیل کی ایک کمیڈین کی جانب سے یو ای کے خلاف واضح طور پر چار چھٹ پیش کر دی گئی اور یو ای کی تمام طرح حرکات اور کس طریقے سے یو ای نے تجارت کے لیے اور اپنی معیشت کے لیے اسرائیل کے ساتھ سعودہ کیا اس پر ایک گانہ بھی لکھ کر یو ای کو آئینہ دکھا دیا ہے اس گانے کا نام دوبائی دوبائی رکھا گیا اسرائیلی کمیڈین نویم شسٹر کے جانب سے ایک پروگرام کے دوران اس گانے کو پیش کیا گیا اسرائیلی کمیڈین نویم شسٹر ارابک زبان بولنا جانتی ہے اور وہ اسرائیلی ہونے کے باوجود فلسطین کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی آ رہی ہے جبکہ اسرائیل اور یو ای کی حکومت کے ماں بین معاہدے پر بھی وہ کافی زیادہ تنقید کرتی رہی اور اس کے باعث انہیں خود پر بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا اب ایک حالیہ پروگرام میں نویم شسٹر کے جانب سے اسرائیل اور یو ای کے ماں بین ہونے والے اس معاہدے پر ایک گانہ پیش کیا گیا ان کے جانب سے کہا گیا کہ میں اس گانے کے ذریعے ان اصل جذبات کی نمائندگی کرنا چاہتی ہوں جو دراصل عرب لوگوں میں موجود ہیں ان کے جانب سے کہا گیا کہ اس گانے کا نام دوبائی دوبائی رکھا گیا ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ یو ای کے لوگ اس گانے کو نہ صرف محسوس کریں بلکہ چار ہزار کلومیٹر دور موجود فلسطین کے لوگوں کے احساسات اور جذبات کو بھی محسوس کریں اس گانے میں نے واضح کیا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے لیکن عرب کے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ دوبائی کی بلندوں بانگ امارتوں اور پیسوں کے باہر بھی ایک دنیا موجود ہے ان کی جانب سے اس گانے میں یہ بھی کہا گیا کہ میری یہ بھی خواہش ہے کہ عرب صرف یو ای تک محدود ہو جائیں کیونکہ اس کے باہر لوگوں کو یہ عرب نہیں سمجھتے یہ بھول چکے ہیں کہ دوبائی سے باہر بھی ایک دنیا موجود ہے یہ بھول چکے ہیں کہ غزہ کے لوگوں پر کتنا ظلم کیا گیا یہ بھول چکے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے کیسے فلسطین پر قبضہ کیا جارہا ہے لیکن ان کے لیے اس وقت سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ان کی تجارت مضبوط ہونی چاہیے اور ان کی بائشت مضبوط ہونی چاہیے اور اس کے نتیجے میں اسرائیل کے ساتھ یہ ڈیل کرنے سے بھی نہیں ہشک چاہتے